اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بکار کرکٹ شروع دوستو آپ کے ساتھ ایک اہم ترین اپ ڈیٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں پاکستان کی اگلی سریز کے حوالے سے کہ پاکستان کو اب ایک ساتھ چھے اوڈی آئے میچز کی سریز کھیلنی پڑے گی لیکن کہاں پر اور کس ملک میں اس حوالے سے آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں اور چینل پر پہلی بار آیا ہے تو چ کرکٹ کی جتنی بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹس آئیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں جی ہاں دوستو کل سے پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان سریز کا آخری ٹی ٹوینٹی میچ ہونے کے بعد پاکستان کی سریز کا اختتام ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر دو منت پاکستانی کھلاڑی کریں گے ریسٹ اگر پی سی بی کوئی سریز نہیں رکھتا ہے شاید کوئی پاکستان کا ڈومیسٹک ٹرنمیٹ کروا دے لیکن کھلاڑی جو فری ہوں گے تو پاکستان کی ج اگلی سریز ہوگی وہ ہوگی ایشیا کب دو ہزار بائیس سے پہلے یعنی کہ اگست میں پاکستان کی سریز ہے سری لنکا کے ساتھ دو ٹیسٹ میچز کی اور اس کے علاوہ تین اوڈی آئی میچز کی سریز پاکستان میں کھیلنی ہے جولائی اور اگست میں یہ سریز کھیلی جائے گی تو جو تین ونڈے میچز ہیں وہ اوڈی آئی سپر لیگ کیسے ہے تو تین اوڈی آئی کھیلنے کے بعد اب افغانستان بھی جو ہے وہ جاگ اٹھا ہے اور افغانستان پہلی بھی یہ سریز کروانی تھی سری لنکا میں تو افغانستان نے اب فیصلہ کیا ہے کہ جب پاکستان اور سری لنکا کی سریز ہو جائے گی تو اس کے بعد ایشیا کب سے پہلے ہم ونڈو جو ہے وہ نکلوائیں گے اور پاکستان اور افغانستان کی جو سریز منسوخ ہو گئی تھی دو ہزار اکیس میں تو اس سریز کو ہم سری لنکا کے بعد پاکستان سے کھیل لیں گے تین اوڈی آئی میچز کی تو افغانستان اب پلان کر رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو منسوخ ہو گئی تھی تین اوڈی آئی میچز کی سریز وہ آپ سری لنکہ کے بعد ہم کھیلنا چاہتے ہیں تو یہ بڑا فیصلہ ہے کہ پاکستان جو اچھے اوڈی آئی میچز پر کھیلنے پڑیں گے آپ اس سے کیاگری کرتے ہیں جانے کہ پاکستان کو افغانستان کے ساتھ جو سریز ہے وہ اشہ کپ سے پہلے جب بعد میں کھیلی چاہیے کیونکہ اشہ کپ کے بعد پھر ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کھیلنے ہیں پھر پاکستان ٹی ٹوینٹی کا فارم ایٹی کھیلے کا اگر آپ کو اپلیٹے چلے گئے تو لائف ضرور کریں